بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اگر کسی کو مقد میں چیر آ جائے شکاک آ جائے مقد پھٹ جائے بہانے والی جو جگہ ہے وہ پھٹ جائے بہت شدید گسم بھی درد ہو بلڈ بھی آئے یا پھر ہیمورائیڈز کا مسئلہ ہو بواسیر کا مسئلہ ہو خونی بادی بواسیر اندرونی یا بیرونی بواسیر ہو تو ان سارے مراز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی گھومی پہتک میڈسن بتاؤں گا جس کو آپ استعمال کر کے فائدہ پا سکتے ہیں تو میں ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت ویلکم شروعات سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلہ یقان کر دیں تاکہ میں جیسے ہی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملیا ہے آج کی جو ہومی پہتک دعا ہے اس کا نام ہے سیڈم ایکری لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کون سی پاور میں استعمال کرنی ہے کس کمپنی کے لیے نہیں ہے اگر مریض کو خونی بواسیر ہے شدید قسم کی جلن رہتی ہے پہانہ کرنے کے بعد گھنٹوں تک درد رہتی ہے جلن رہتی ہے اور سکڑاؤ سا ہوتا رہتا ہے ساتھ اور مکد کا شکاک چیر مکد میں آ جائے پہانے والی جو ریکٹم ہے جو جگہ ہے وہ پھٹ جائے اینل فشولہ یا فشر کا اگر مسئلہ ہو خاص کر اینل فشولہ کی اگر پرابلم ہے تو اس میڈسن کو آپ استعمال کر گیسمر سے نجات پا سکتے ہیں پہانے والی جگہ سے اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہو بہت زیادہ ہون آئے تو سیڈم ایکری دعا کا آپ استعمال کریں کونسی پاور میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تھرٹی ٹو ہنڈر پوٹینسی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کس کمپنی کی جرمن کمپنی کی ڈاکٹر مساؤد کمپنی کی اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ ایس بیل کمپنی کی میڈسن بھی لے سکتے ہیں اس کا طریقہ استعمال کچھ ایسے ہے کہ شدید قسم کی دردوں میں آپ تھرٹی پوٹینسی کے پانچ پانچ درابز دن میں چار سے پانچ دفعہ لے جب درد کم ہو جائے تو دن میں دو بار آپ اس پوٹینسی کا استعمال کریں چاہے تو ٹو ہنڈر پوٹینسی میں استعمال کر سکتے ہیں صبح شام پانچ پانچ درابز انشاءاللہ ایک میڈے کے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی مکرد کا شخاف جو آگیا ہے انشاءاللہ اللہ کوئی کم سٹیک ہو جائے گی اور ہونی بواسیر بادی بواسیر اندرونی بیرونی بواسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے علاج گروہنا چاہتے ہیں وارس اپ نمبر چاہیے تو نوٹ کر لے 0315710024 ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک لے السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا